روس بنام نیٹو کی جنگ اب صرف یوکرین تک سیمت نہیں رہی اس جنگ کا دائرہ امریکہ اور نیٹو دیشوں کی سیما تک پھیل چکا ہے اس میں چوکانے والی بات یہ ہے کہ پشتمی دیشوں کی سیما پر اب تک روس کا موچہ سارجرک تھا لیکن اب روس نے امریکہ کے خلاف سیدھی جنگ کے موچے کا بھی خلاصہ کر دیا ہے حالانکہ اس خلاصے سے پہلے ہی روس کے خلاف نیٹو نے جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی تھی لیکن امریکہ اور نیٹو سے روس کیسے نپٹے گا اب یہ بھی پتا چل گیا ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے روس بنام نیٹو کے یدھارم کا پہلا چاپٹر اس نیاری کا مقصد یوکرین کے موچے پر وناش کو انتن روک دینے کا بلکل نہیں ہے بلکہ یہ جنگ کے دائرے کو ملوستار کا پرمک سنکیت ہے اور جاری کیا گیا ویڈیو روس امریکہ کے بیچ ہونے والی سیدھی بھیلند کا سبوت ہے یو ایس بورڈر پر روسی بومبر سٹرم شیڈو ورڈ وار 3 کا ٹرگر یہ روس کے فلائنگ زون کے باہر آلاسکا کے قریب روس کی وہ اُڑان ہے جس کا مقصد یہ امریکہ کو سیدھے سیدھے جنگ کے لئے للکار نہ ہے اس ویڈیو میں روس کا ٹی او نائنٹی فائیو ایم ایس نیوکیئر پومبر ہے بگ تھرڈی ون ہے سکوئی ایسیو تھرٹی ایم ایس ہے اور سکوئی ایسیو تھرٹی فائیو ایس بھی ہے یعنی ایک بومبر ایک انٹرسپٹر اور دو اتیادھنیک فائیٹر جیٹس کیے سب سے چنوٹی پونڈ اونان ہیں اور اسے روسی پائلٹس نے بینا کسی روک ٹوک کے کمپلیٹ کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ روس نے جنگ کی بہانے پر مورچہ کس دشا سے لینا ہے اس کا فیصلہ کر لیا ہے اس وناشکاری استدقی کمپیرتا کو میپ کے ذریعے سمجھے ٹھیک امریکہ کے سامنے الانسکا کے دوسری طرف چکچی ساغر پر یونان روسی پائلٹس کے دل نے کمپلیٹ کی ہے یعنی امریکہ کے خلاف جس جگہ سے بہنچہ لینا ہے وہاں کے ریکی ہو چکی ہے اور آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی خرید تیرہ گھنٹے تک روسی پائلٹس کی اڑان چلتی رہی لیکن نہ تو امریکہ کے طرف سے کوئی رنمیتک قدم اٹھائے گیا نہ ہی روس کا خلاف کوئی چیتاب نہیں چاری ہوئی پر اوثر یہ ہے کہ ساری قصر نیٹو روس کے بوٹشے پر پوری کرنے کی تیاری کر چکا ہے تراصل اس وقت نورٹ سی میں نیٹو کے تیرہ دیش مل کر ایک وار پیکٹس کو انجام دے رہے ہیں جسے وارشک ابھیاس کے طور پر دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن روس کے خلاف جنگ کے بیچ اس ایکسسائز کے تہت ہو رہی تیاریاں بتا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس ابھیاس کا اصلی مقصد سام ہو جائے گا تراصل نورٹ سی میں اس وقت فارمیڈیبل شیلڈ ایکسسائز جاری ہے اور اس ایکسسائز کا مکھی اورگنائزر یونائٹڈ کنگٹم ہے جس کا مقصد بارٹک ساغر سے لگے دیشوں کو روس سے خلاف مورچہ لینے کے لیے تیار کرنا ہے اور یہاں پرس رہے پارود سے یہ دیش ساپ بھی ہو رہا ہے فائٹر جیٹس کی گڑگڑا ہٹ بیزائل پوچ سے آگ اگلتے پرکشے پاس تھا امریکہ اور یورپ کے ہاتھیار نرماتہ دیشوں کے گھاتک ہاتھیانوں کا پردرشن بتا رہا ہے کہ پارودی کھماسان کے تیاری ہے جس کا یہ صرف پہلا چرن ہے دوسرا چرن بھی لانچ ہوگا اور پھر ٹھیک دن س دن بعد روس سے خلاف نیٹو کا پارودی اپیان شروع ہو جائے گا روس کی چکچی ساغر والی چنوٹی کا جباب کھل کر دیا جائے گا لیکن ایسا کیوں اسے بھی سمجھ لیجی ڈوٹ سی میں جاری فارمیڈیبل شیلڈ ایکسرسائز چھمپ اس مہی تک چلے گی اس بھی سترہ مہی سے ایسٹونیا میں بھی نیٹو کی ایکسرسائز شروع ہونے جا رہی ہے ایسٹونیا میں سپرنگ اسٹروم ایکسرسائز میں نیٹو دیش کے جوان شامل ہوں گے گیارہ دیشوں کے چودہ ہزار جوان سپرنگ اسٹروم کا حصہ بنیں گے اور اس ایکسرسائز کا انت بھی دس دن بعد چھمپیس مہی کو ہوگا جس کا سیدھا مطلب ہے دس دن بعد روس بنام نیٹو کا بارودی کھماسان شروع ہو جائے گا اور اس میں بھی اہم بھومی کا نبھانے کو تیار ہے یونائٹڈ کنگڈم جس کے قریب پندرہ سو جوان بھی نیٹو کی اس سپرنگ اسٹروم ایکسرسائز میں شامل ہوں گے دراصل تیاری روس کے گھیراف کی طرف اشارہ کر رہی ہے لیکن جو روس چکچی ساغر میں سیدھے امریکہ کو چیتاب نہیں دے رہا ہے اس کا خلاف نیٹو کی ایک گھیرا بندی کتنی اثر تار ہوگی سوال اس لیے کیونکہ گھیرا بندی روس کی زیادہ مضبوط ہے روس اور نیٹو کے بیچ سیدھے طور پر گھماسان چھڑی ہوئی ہے اور اب روس نے ایسا قدم اٹھا لیا ہے جس سے نیٹو سدسیوں کو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے نیٹو کا اسٹونیا میں بارودی ٹریلر جاری ہونے سے پہلے ہی پتن نے نیٹو دیشوں کی گھیرا بندی کر دی ہے یعنی ٹراب میں روس نہیں نیٹو ہے ترسل روس نے نیٹو دیشوں کے بارڈر کے قریب اپنے نیوکلئر بومبرز کی تیناتی کر دی ہے اور اس کا پرمان ہے جاری ہوئی سیٹلائٹ تصویر تاوے کے تہل روس نے سولہ بومبر تینات کیے ہیں ان کے بہت ہی روپ سے ٹارگٹ پر نوروے اور فنلنڈ ہے ایسا اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو تصویریں آپ نے دیکھی ہیں وہ فنلنڈ کی سیما سے صرف دو سو میٹر دور اولینیا ایر بیس کی ہے اور ایر بیس کا ساڑھے تین ہزار پیٹر کا رنوے خاص طور پر ٹیو ٹو 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 ایم بومبر کے ساتھ این ٹو ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ کے لئے بنا تھا پر اب یہاں بڑے پیمانے پر تیناتی کی گئی ہے یہ تصویر روس کے گہرہ بندی کا پہلا پرمان ہے لیکن اس صدح کو اور زیادہ گھا تک بناتی ہے تیناتی کا نیا فارمیشن ملٹری میکزین بیرنس اوبزورٹ کے مطابق روس نے اس بیس پر دو ہزار پائیس اگست میں ہی چار ٹیو ون سکسٹی بومبر تینات کی ہیں اس کے بعد اکٹوبر میں دست سے زیادہ ٹیو نائنٹی فائب بومبرز کی تیناتی ہوئی ہے ان میں سے کئی ٹیو نائنٹی فائب بومبرز آپریشن کے دوران ڈیمیج بھی ہوئے تھے جس کے بعد نئی تیناتی کے دہر اب چودہ ٹیو نائنٹی فائب بومبرز یہاں تینات ہیں یعنی کون سولار نیوکلئر سٹریٹیجک بومبرز تینات کر دیے گئے ہیں اس کے لبا گھیرابندی کا تائرہ سمندر تک دے پھیل چکا ہے روس کی تیاری کے تہر بلیک سی بارٹک سی بیرنس سی میں بھی روس کی میزائل بوت اور سب بارین تینات ہیں جو اس وقت نیوکلئر پاورٹ میزائل سے لیس ہیں یعنی تیاری مہا بھناش کے پوری ہو چکی ہے پیرو ریپورٹ تیبی نین پارک پش